مواشرے میں مایوسی پیدا کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے برادر دوست ممالک بالخصوص چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا پاکستان کی مواشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے آرمی چیف کے کراچے میں تاجیر برادری سے ملاقات میں گفتگو جنور سید آسی منیر نے کہا مغربی سرحت پر سمگلنگ پر کابو پانی سے معیشت پر مصبت اثرات مرتب ہوئے گوگل، سٹار لنک اور دیگر بین القوامی کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں کاروباری برادری کے تعاون کے بغیر یہ کامیابیاں ممکن نہیں تھیں فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کاروائی کے لئے پورازم ہے آرمی چیف کے کراچے کی کاروباری برادری کو مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرانے کی یقین دھیانی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بانی پی ٹی آئی کی خفیہ کاوشیں دینی جماعتوں نے احتجاج شروع کر دیا کراچے اور لارکانہ میں دینی جماعتوں کے احتجاجوں مظاہرے بانی پی ٹی آئی کی پتلے جلا دیا گئے مظاہرین کا بانی پی ٹی آئی سے امت مسلمہ سے اعلانیا معافی مانگنی کا مطالبہ مظاہرین نے بانی پی ٹی آئی اور اسرائیل کے خلاف بینرز اور پلیکارڈز اٹھا رکھے تھے مظاہرین کا کہنے ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کا موقف سوالیا نشان ہے پی ٹی آئی آج راولپنڈی میں بھرپور احتجاج کرے گی لیاقت باق میں پولیس کی بھاری نفری تائینات ہے باق کے مرکزی گیٹ کو تعلی لگا دیا گئے راولپنڈی ڈویجن کے چاروں حصلا میں دو دن کے لیے دفعہ 144 نافیز مری روڈ سمیت لیاقت باق جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند ہیں فیضاباد، خنہ پول، ٹی چوک سمیت تمام راستوں پر کنٹینرز لگا دیا گئے اٹک سے راولپنڈی آنے والے راستوں کو بھی کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا راولپنڈی میں میٹرو بس سرویس بند ہے اٹک پول پر پولیس کی پی ٹی آئی کارکنان پر آنسو گیس کی شیلنگ وزریالہ علیہ مین گنڈا پور خیبر پختنخواہ سے کافلہ لے کر راولپنڈی روانہ عمر ایوب حریپور سے کافلے کی ہمراہ پنڈی کے جانب روان دوان پنجاب حکومت نے خیبر پختنخواہ اور پنجاب سے راولپنڈی آنے والی سڑکیں بند کر دیں پنجاب اور خیبر پختنخواہ کو ملانے والی تمام زمینی راستے بند ہیں اٹک میں موٹرو وے ایم وان اور جی ٹی روڈ پر مختلف مقامات پر رکاوٹیں گوجر خان نے بھائی خان پول پر کنٹینرز لگا کر جی ٹی روڈ کو دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا سرائی عالمگیر میں بھی دریائی جہلم کی تینوں پول سیڈ ہیں اور یہ ہر وقت لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں آج بھی یہ جس تیاری کے ساتھ یہ آ رہا ہے اور جو یہ کرنا چاہ رہا ہے وہ قطعی طور پر کوئی جمہوری کام نہیں کرنے جا رہا علی امین گنڈا پور مسلح جتھوں کے ساتھ راولپنڈی آ رہی ہیں پنجاب پر جڑھائی کرنے نہیں دیں گے ان کا پرگرام ملک کے حالات خراب کرنا ہے ان کو لاشین چاہیے یہ لاشوں پر سیاست کرنا چاہتے ہیں ایسا نہیں کھونے دیں گے وزیر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کہتی ہیں کیا جلسے اور احتجاج ایسے ہوتے ہیں خیبر پختنخواہ کے عوام کی وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے بچے لندن میں بیٹھے ہیں ہمیں خیبر پختنخواہ کے بچوں کی بھی اتنی ہی فکر ہے جتنی پنجاب کے بچوں کی تحریک انصاف کو تحال کراچی میں ریلی کی اجازت نہ مل سکی کمیشنر کراچی نے ایسٹ اور ساوٹ کے ڈی سیز اور ایس ایس پی سے تجاویز مانگ لیں تجاویز پر غور کے بعد ریلی کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا رابر پڑی سبیت پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج پی ٹی آئی جب بھی جلسے یا احتجاز کی کال دیتی ہے دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے عدالت پنجاب میں دفعہ 144 کی نوٹیفیکشن کو کل ادم قرار دے درخواست میں استعداد جماعت اسلامی کا جسٹس منصور علی شہ کی بطور چیف جسٹس دائیناتی کا نوٹیفیکشن جاری کرنے کا مطالبہ حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس دائیناتی کا نوٹیفیکشن تین ماہ پہلے ہی جاری ہو گیا تھا پاکستان کے عوام آئین اور قانون کے مطابق منصور علی شہ کی تقروری چاہتے ہیں آئین کے مطابق جس کی باری ہے اسی کا تقرور کیا جائے پاکستان میں آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مجاویزہ آئینی ترمی مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں مزفرگر میں جھینگے کی فارمنگ کا پائلٹ پروجیکٹ شروع وزرعالہ پنجاب نے 26 ستمبر کو منصوبے کا افتتاح کیا تھا مریم نواز کا کہنا تھا کہ شرم فارمنگ سے ایک ارب ڈالر ذریع مبادلہ حاصل ہوگا پنجاب میں ایک لاکھ ایکر بنجر زمین پر جھینگوں کی فارمنگ کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر 170 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں بڑی کمی مختلف اشیاء کی قیمتوں میں 10 سے 190 روپے تک کی کمی کر دی گئی نئی قیمتوں کا آج سے اطلاق ہوگا چائے مختلف مسالہ جات اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے تنخواہوں کی ادم ادائی کی پر جینا ہسپیٹل کراچی میں ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال اوپی ٹیز میں کام بند دور درہ سے آئی مریضوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے چیئرمن وائی ٹی اے سندھ کا کہنا ہے کہ نوجوان ڈاکٹرز چار ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں کرز لے کر گزر بزر کر رہے ہیں فیصل آباد کے علاقے نشات آباد کے گھر میں دورانے واردات ڈاکووں نے لڑکی کو گینگ ریپ کا نشانہ بنا ڈالا ملزم قیمتی سامان نقدی اور موبائل فون بھی چھین کر لے گئے آرپیو فیصل آباد میں واقع کا نوٹس لے لیا ہے ملزمان کے جلد گرفتاری کی یقین دیہانی لاہور سمیت پنجاب کی مختلف شہروں میں گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش گرمی کا زور ٹور گیا موسم خوشگوار ہو گیا فیصل آباد، فاروق آباد، ننگانہ صاحب، اوکارہ، گوگیرہ پتوکی میں بھی بادل کھل کر برسے نشے بھی آبادیاں پانی میں ڈوب گئیں بارش کے باعث کئی فیڈرز ٹریپ کر گئے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں محکم موسمیات کے مطابق بلائی پنجاب اور سلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آندھی گرر جمع کے ساتھ مزید بارشوں کا امکان ہے بلوچستان سندھ کے بیشتر ازلا میں موسم گرر اور خوشک رہنے کی توقع ہے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کی صدارت میں اجلاس چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا چیمپینز ون ڈے کپ اور سٹیٹیمز اپگریڈیشن پروجیکٹ پر بھی تبادلہ خیال محسن نقوی کی چیمپینز ٹروفی کے لیے ضروری کمیٹیز تشکیل دینے کی ہدایت شمالی وزرستان میں ماری پیٹرولیوم کمپنی کا چارٹرڈ ہیلیکوپٹر گر کر تباہ ہو گیا حادثے میں چھے افراد جانبھک ہو گئے اور آٹھ افراد زخمی ہوئے ہیں ہیلیکوپٹر میں تین غیر ملکی روسی پائلرز اور کروز سمیت چودہ مسافر سوار تھے حادثہ انجن کے فیل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے کسی بھی قسم کی تخریب کاری کی شواہد نہیں ملے تھل سے زخمیوں کو بزریا ہیلیکوپٹر منتقل کیا جا رہا ہے ہیلیکوپٹر میں اڑان بھرتے ہی تکنی کی فالٹ ہوا ایمیجن سے لینڈنگ کرتے ہوئے ہیلیکوپٹر زمین سے ٹکرا گیا ہیلیکوپٹر حادثے کی تحقیقات بھی شروع ہو گئی ہیں مزید ہم بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد جعوید بلوچ ہماری صدق موجود ہیں جعوید کیا ڈیٹیلز بتائیں گے آپ اس معاملے کو لے کر دیکھیں یہ شواہ کے علاقہ ہے جہاں پر ماری پٹولیوم کمپنی کی ایک آئل فیلڈ ہے اس آئل فیلڈ سے یہ ہیلیکوپٹر نے اسے اڑان بھرتے تھی اور قرآن بڑھتے ہی اس میں تقنیکی فالٹ آیا اور یہ جو ایم آئی ایٹ ہیلیکوپٹر ہے یہ زمین سے ٹکرا گیا اس کی تیل جو ہے وہ زمین سے ٹکرا ہی جس کے باعث جو ہے یہ حاصل پیش آیا جس میں آٹھ افراد جو ہے زخمی ہیں اور چھے افراد جانباک ہو چکے ہیں اس ہیلیکوپٹر میں تین غیر ملکی روسی پائلٹ سوار تھے اور ٹوٹل چودہ مسافر ہیں وہ اس میں بتائے جا رہے ہیں اور یہ چھے افراد جانباک ہوئے ہیں اس حصے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حصے میں کسی قسم کی تقریبی کاروائی کے شوائیت نہیں ملے اور جو زخمی ہیں وہاں سے انہیں اٹھل پہنچایا گیا بڑھری ہے ہیلیکوپٹر اور انہیں باقی جگہوں پہ جو ہے منتقل کیا جا رہا ہے ہیلیکوپٹر کے سو علاقے کو جو ہے وہ گھرے میں لے لیا گیا ہے جوائی بتا رہے ہیں کہ حاصل کی جو تحقیقات ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں تاہم جو ابھی پوری طور پر جو تحقیقات سامنے آئی ہیں اس میں کسی قسم کی تقریبی کاروائی کے جو ہے وہ شوائیت نہیں ملے ٹھیک ہے اور جاوید زخمیوں کی شناحت کے بارے میں کچھ بتایا جا رہے ہیں ان کی کنڈیشن اب کیسی ہے دیکھیں یہ چونکہ ائر کریش ہے ہیلیکوپٹر کریش ہوا ہے تو زخمیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ کریٹیکل ہوتی ہے ایسے حاصلات میں جو تاہم جو امدادی کروائیاں ہیں وہ فوری طور پر شروع کر دی گئی ہیں سپورٹی فورسز بھی وہاں پہنچی اور انہوں نے جو ہے وہ زخمیوں کو دریئے ہیلیکوپٹر فی ایم ایچ منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کو تبیع مداد دی جا رہی ہے کیونکہ جو یہ حادثہ ہے یہ فوری طور پر اڑان پرنے کے بعد ہوا تو امید کی جا سکتی ہے کہ جو زخمی ہے ان کو تبیع مداد کے ثروع جو ان کی جان بچائی جا سکتی ہے تاہم علاقے کے جو جو خبریں آ رہی ہیں علاقے سے جو ہمارے درائیوں بتا رہے ہیں کہ اس واقعہ کی فوری طور پر تاکی کار شروع کی گئی ہیں اور جو ہے وہ اس میں کسی قسم کی تخریمی کروائی یا تشریف گردی کروائی کا جو ہے وہ شواہد نہیں ملے تاہم حادثہ ہلیکوپٹر کے جو ایریا ہے جو کریش ہلیکوپٹر ہے اس کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے اور کارڈن آف کرنے کے بعد وہ تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے جاوید یہ بھی بتائے گا جیسے کہ